اللہ حرش بیل الرحیم مسلمان قوم کی بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو دو دھائیوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے امریکہ کی اس جیل کے اندر قید ہے جس جیل میں گزارہ کرنا بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو انیس سو بہتر کو کراچی میں پیدا ہوئی اور پی ایش ڈی کی انہوں نے ڈگری مکمل کی پھر نوکری کے سلسلے میں یہ امریکہ گئی امریکہ رہ کر آئی وہاں سے جب واپس آئی تو انہوں نے کرائے پر ایک ڈبا لیا جو ڈبا ہوتا ہے جو جس میں سفر کیا جاتا ہے تو اس ڈبے میں سفر کیا گئی آئی اور غیروں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ڈبا القاعدہ کا تھا اس میں یہ سواہ رہی بارحل کسی پلین کے تحت ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا اس وقت جو قابض تھے اس وقت جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے جنرل مشرف جو کہتے تھے مجھ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہے جو ہاتھ الہرایا کرتے تھے آج وہ قبر کے در دفن ہے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں لو ان کے مخشش فرمائے لیکن جو انہوں نے کیا ہم سب کے سامنے ہیں بہت سار لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے حوالے کیا کسی لالج کے بنا پر تو اب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے بارے میں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ وہ رہا ہو چکی ہے اور پیچھلے کافی عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوشش اس نے وہ حکومت کے طرف سے نہیں کی جانے اگر حکومت کوشش کرتی اب تک ڈاکٹر آفیہ صدیقی باہر آ چکی ہوتی ابھی میں سن رہا تھا کہ ہمارے حکومت کے طرف سے دیر ہے اگر ہتھوڑی حکومت اس میں یکسو ہی دکھائے تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی باہر آ سکتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں ہماری عزتیں آج غیروں کے ملکوں میں رول رہی ہیں ہمیں ان سب کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو اب یہ خبر میں نے ایک جگہ خبر پڑھی کہ افغانستان والوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو آپ واپس کریں اب اللہ علم اس سواب یہ حقیقت ہے لیکن میں نے ایک بہت امر ویب سائٹ سے یہ خبر سنی ہے لیکن یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی افغانستان واپس پہنچ چکی ہے کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہوگے شوشل میڈیا پر خصوص فیس بک پر یہ خبر بڑی تیزی کی ساتھ وہ بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کسی غیر کو ڈاکٹر آفیہ منا کر وہ پیش کر جا رہا ہے اور آفیہ سے دیکھ رہا ہو چکی ہے غالباً ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دعا گو ہیں آپ سب جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں سب سے درخواست کرتا ہوں سب دعا کیلئے اللہ تبارک وطال اس قوم کے بیٹی کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی ہے پیدا فرمائے اور جلد جلد اپنے بچوں میں آئے اور جتنی زندگی باقی ہے اچھی زندگی گزارے دعا کی درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لی دی اور فیس بک پلیٹ کو فالو کر کہنا کے شیئر ضرور کی دے گا